موسیقی تو ویر کلاس کچھ نہیں ہے جس لائک آپ کے سلیکٹ پر اٹریبیوٹ ہے آپ اگر وہ لگانے آتے ہیں تو آپ کو یہ والی ویڈیو جو ہے وہ ساری ساری بہت مزید آلگنے والی ہے آپ کو یاد ہوگا آپ کیو جیس کے اندر جب آپ مپ کے اندر جب سلیکشن کرتے ہیں اٹریبیوٹ کے سرور تو آپ کولم کا نیم اٹریبیوٹ کولم کا نیم اپریٹر اور ویل جو ہے وہ یہاں پر پٹ کرتے ہیں جبکہ باقی کیو جو ہے وہ پری ڈفائن اوپر لکھی ہوتی ہے یہ دیکھیں سلیکٹ سٹیرک وہ ٹیبل نے یہاں پر آپ کی جو شیف فائل ہوتی ہے اس کا نیم اور آگے ویر کلاس جس کے اوپر آج ہم جوٹی بنانے جا رہے ہیں یہ جو ویر کلاس ہے جس لائک آپ کی سلیکٹ بائی اٹریبیوٹ اسلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ویر کلاس یوز ان ایسکل سٹیٹمنٹ اور ہماری سیریز ہے وہ چال رہی ہے سپیشل ڈیٹا بیس کی لرننگ کے اوپر یوزنگ پی جی ایڈمن پوز جی ایس اینڈ ڈو جی ایس ہم پچھلی ویڈیو میں سلیکٹ سٹیٹمنٹ کو دیکھ چکے ہیں آج ویر کلاس کو جوز کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک حسل کی ٹی بی کو یوز کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اس ٹائم جو ٹیبل ہیں اس میں سے ہم ٹیبل سٹوڈنٹ کے اوپر آج کی ویر کلاس کو یوز کرتے ہیں سلیکٹ سٹیٹمنٹ جو ہم نے دیکھی تھی اس کے بعد ویر کلاس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ویر کلاس لیمٹ کر دیتی ہے ریڈ سیٹ کو مطلب یہ کہ آپ ایٹری بیوڈ ویل جوز اس کو ایک سپیسیفائیڈ کرائیٹیریہ میں اسے فیلٹر کر کے نکالتے ہیں جو کہ آپ کی ریکوائیڈ ہوتی ہیں کہ آپ نے پورے کی پورے ڈیٹا سیٹ کے اندر میں سے سپیسیفائیڈ سیمپل سی وہ ویل جو نکالی ہیں جو کہ اس کرائیٹیریہ کو پروتر ہی ہے جو جو ویر کلاس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے تو سلیکٹ سٹیرک فروم ٹیبل سٹوڈنٹس اور اس کے بعد ہم ہمیشہ ویر کی کلاس لگاتے ہیں آپ کی ویڈ یوز کریں گے ویر پہلے ہم جو اپنا ٹیبل سٹوڈنٹس ہے اس کو سلیکٹ کر کے ایگزیٹیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ اوپن ہو جائے گا نیچے تو آپ کے پاس جتنے کالم ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہو جائیں گے اس میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز ایک تو یہ کہ آپ کے جو کالم ہیں یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈیٹا ٹائپ رکھتا ہے یا تو وہ کریکٹیٹی اوپر ہوتا ہے کریکٹر ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے یا پھر اس کی انٹیجر جو نمیرک ویل جو ہوتی ہیں تو جتنے بھی نمیرک ویل جو کی ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہیں ڈبل پرسیجن ہو گیا انٹیجر ہو گیا انٹ ہو گیا فلوٹ ہو گیا یہ ویل جو یہ آپ جب ویل جو کے اندر لکھتے ہیں ویل جو کے اندر تو اس کو کوٹ یوز نہیں کرتے میں آپ کو لگا کر دکھا دیتا ہوں آپ سمپل ویل جو ہاں سے کپی کرتے ہیں اور پیس کر رکھتے ہیں لیکن جو سٹنگ ویل جو ہوتی ہے تیکسٹ ہوتا ہے اس کو آپ سنگل کاٹ کے اندر لکھتے ہیں پی جی ایڈمن کی قلعیго ہوتی ہے اس کے اوپر توעر lançانے معلوم شامل SicleCode ال۔ यج Wahlüز آئی ہے آپ بھی جی ایڈمن کی یہ شامل ہیں çaeٹنک مٹ کرتے ہیں اس میں چین اللہ کی تبھا کر سکتے ہیں کہ جو جو ware class nghĩ ، جوDI چاہتے ہیں وہ سنگل کاٹ مٹ کری ہے لیکن dona سنگل کاٹ ہی 없다 کم سنگل کی باتتے ہیں اس کے بعد Gr lihat Operator box آپ کے ویر کلاس کے اندر use ہوتے ہیں اور ان کی description یہ ہوتی ہے کہ آپ کا symbol یہ ہے اور اس کو replend کر رہا ہے equal کے لیے اسی طرح آپ کا greater than مطلب جو آپ value یہاں پر put کریں گے آپ کا result set اس operator سے greater ہوگا یا پھر اس value کے equal ہوگا یعنی کہ میں اگر value one put کرتا ہوں تو آپ کا data set سارے کا سارا وہ ہوگا جو اس data type attribute ہم use کر رہے ہیں اس کی value a کے برابر ہوگی اس سارے کا سارا data set آپ کا فاگی لے آئے گا اسی طرح less than, greater than or equal less than or equal, not equal یعنی کہ جو اپنے value دیئے ہیں اس کے علاوہ باقی ریکارڈ سارا جو ہے وہ آجائے اور mostly اور کوپول گرس کے اندر بھی یہ والا sign use دیا جاتا ہے not equal کے لیے اسی طرح between یہ ہے کہ آپ دو values دیتے ہیں اس دو values کے درمیان والی values جو data setter وہ اٹھا کے return کرتے ہیں اسی طرح like یہ آپ کا character string کے لیے use کیا جاتا ہے اگر آپ کی انٹیجر value ہے تو اس کو convert پہلے کیا جاتا ہے character کے اندر, text کے اندر تو اس کو پھر وہ match کرتا ہے جو آپ search کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی value دے دیتے ہیں مثل میں نے نام سوہیل ہے تو میں SOH لکھ دیتا ہوں وہ آگے percentage operator use کرتا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے کہ SOH کے بعد جو کچھ بھی ملتا ہے لیکن first SOH جو جہاں جہاں اس کو ملے گا وہ اس کو like کیا اس کی equal کیا اور باقی جو ہے ریکارڈ وہ ٹھا کے لیا ہے اسی طرح ان جو ہے multiple record یعنی کہ multiple, یہاں پہ ہم نے کہا کیے تھے ہم نے multiple values use کی تھی اس کو use کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم نے 5 اچھے روز دے دیتے ہیں 5 اچھے values اس کو assign کر دیتے ہیں تو ان 5 اچھے values کے equal جو values ہیں وہ آپ کو output کے طور پر نکال کر دیتا ہے data set میں ہم نے کہا کیا تھے ہم نے where کا keyword use کیا ہے class use کیا ہے اس کے بعد id column کا name لکھا ہے equal operator use کیا اور اب ہم یہاں سے random کو اس بھی value 1 لگا دیتے ہیں simple query لگانے کے لیے تو یہ integer ہے تو میں بغیر code کے لگا رہا ہوں 1 اور اس کے بعد میں اس کو select کروں گا اچھا اب یہاں پہ میں execute کروں گا تو یہ اپیوکر والی statement ہے یہ چل جائے گی ہم نے یہ والی statement چلانی ہے تو اس ساری کے ساری کو میں select کروں گا execute کروں گا تو میرے پاس word card آگے ہے جس کی id 1 ہے اور یہ چونکہ ہمارا unique word column بھی ہے تو ظاہری بات یہاں پہ 1 ایک ہی ہوگا اور آپ کے پاس data set وہ آگیا ہے اسی طرح یہاں پہ ہم اگر greater than equal to choose کریں تو ایک بھی آجائے گا اور باگر card بھی آجائے گا ایک سے زیادہ ہوگا اس کو میں select کروں گا سارے کا سارے کو اور میں نے اس کو execute کرار کیا تو دیکھیں ہمارے پاس nine double two rose جو ہے factory اور اتنا ہی میرے خیال میں ہمارے پاس total record ہے وان سے اوپر کا جو nine double two میں اس پورے data set کو بغیر filter کے چلا ہوں تو وہی دیکھیں ہمارے پاس نیچے جو ہے وہ nine double two rose جو ہے افیکٹ ہوئی ہے یہاں پہ آپ کے number آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کتنی rose جو ہے وہ data set آیا ہے اور یہاں پہ scroll ہوتا ہے scroll کو نیچے کر کے میں لے جاؤں تو nine double two آپ کے پاس rose جو ہے data set available ہوگا ہے اس کے بعد ہم less than جو one ہے اگر وہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں صرف record آئے گا one کا اور اس کو select کیا تو وہی record ٹھیک ہے اور اگر less than کرتے ہیں ایک کٹو ختم کر دیتے ہیں تو آپ کا data set جو ہے وہ MTI کا کوئی record آپ کے پاس نہیں ہوگا کیونکہ سب سے چھوٹی ویلیو آپ کے پاس already one اسی ذرہ آپ operator جو ہے وہ اس کو use کر سکتے ہیں میں نے کہا کہ یہ میں نے value کر دی ہے greater than equal to one یا پھر میں یہاں پہ two کر دیتا ہوں اور اگر میں سب کو select کر لوں selection کرنے کے بعد اور اس کے ساتھ where کو میں نے use کیا اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سے way condition لگا سکتا ہوں اب میں and operator use کرتے جوے یہاں پہ اپنے مرضی جتنی columns ہیں other columns ہیں یہی value ہے اسی کو use کرتے ہوئے یہاں پہ اور filtration کر سکتا ہوں اگر میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس یہ table میں نے statement copy کی اوپر لے گیا میں اور یہاں پہ میں نے paste کر دی اور میں اس کو use کرتا ہوں order by name یعنی میرا data set جو ہے اس کو order میں layout name کے یعنی a سے لے z کی طرف ٹھیک ہے اس کو میں execute کرتا ہوں یہ لازمی لگائیے گا یہاں پہ میرے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ abdul wahid کے نام سے جو کافی میرے پاس data set ابھی لگائے میں abdul wahid جو ایک ہے وہ یہاں پہ use کرتا ہوں کہ مجھے value چاہیے جو 2 سے space w بڑا ہے واحد اب equal to ہم نے چونکہ use کیا تو یہاں پہ سٹنگ جو ہے بلکل match کرنا پڑے گا اگر like use کریں گے تو ہم کمی بشی کر سکتے ہیں میں اس کو execute کرتا ہوں جیسے میں execute کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی data set نہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ کے پاس id 2 ہے اس سے زیادہ میں کوئی abdl wach جو ہے آپ کے پاس available نہیں ہے اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں دیکھیں جتنی abdl wach تھے اس میں id جو تھی دوسج زیادہ ہی ہے 655 ہے میں value 655 کر دیتا ہوں 655 اور 2 ختم کر میں اس کو execute کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس abdl wach اس دفعہ بھی نہیں آیا کیوں نہیں آیا ہم اس کو دیکھتے ہیں ہم نے اس کو کہا ہے کہ وہ values جو کے body ہیں 655 سے جس کی id 655 سے زیادہ ہے یہ والی values آگئی ہمارے پاس اور ہم نے اس کو کہا ہے کہ اس کا name abdl wach ہے اس میں ایک issue ya right ہے ہم نے spelling mistake کیا یہ u ہے اور i dh 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 jas ہم اس کو execute کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 655 سے زیادہ اور اس کا name وہ abdl wach تو ہم ملٹیپل دو سے تین چار پانچ چھے even پورے کا پورا data set کے اوپر جو ہے وہ column name کو use کرتے ہوئے یہاں پہ where class وہ لگا سکتے ہیں ہم نے use کیا تھا کہ اگر دونوں equal to ہوں ہمارے پاس definite یہ والا record آئے گا جس کے اندر abdl wach ہے نام اور id 65 ھائی ہے اور اگر میں یہاں پہ use کر دیتا ہوں not کا operator اب میرے پاس وال values آئیں گی جس id 655 نہ ہو یعنی اس کے رابعہ نام عبدال wach میں ایگزیگوٹ کر رہا ہوں تو باقی عبدال wach سارے کے سارے آگئے ہیں لیکن جس ki id 655 وہ ہمارے پاس اس ٹائم آویلیبل نہیں ہے یہ آپ not equal use کرتے ہوئے operator اس کو نکال سکتے ہیں اسی طرح دیکھیں اپنی ڈیٹا سیٹ کے اندر تو ہمارے پاس date and time کا column ہے data time کو use کر سکتے ہیں date جو ہوتی ہیں specific as a date use ki progress کے اندر بنایں لیکن اس کو as string کھ کنسیڈر کرتا ہے تو میں نام اپنا یہ ہی رکھتا ہوں یا پھر میں use کرتا ہوں date کا column date time is equal to date select کر لیتے ہیں کلک کر ہوں ctrl c اور پیش کر دوں double code ہے single code convert کر دیتے ہیں date single code کے اندر ہونی چاہیے as string یہ date آپ کے پاس available ہوگی date کے اندر اگر آپ simple date use کر چاہیے کہ آپ یہاں پہ time اور اس کے آگے پھر اس کا millisecond تک time available ہے اس کا تکہ کار کیا ہے کہ ہم آپ پر کالم date کے اندر سے ہم ختم کر دیتے ہیں second اور جو آپ minute ہوتا ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں اگر ہم execute کریں گے تو یہ execute data set کوئی نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے پاس string value کوئی آسی available نہیں ہے ہم اس کے لئے کرنا پڑتے ہیں ہم pass کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم اس data type کو run time کے پر convert کر دیتے ہیں date double column کرتے ہیں ورد date اس کو use کرتے ہیں تو آپ کا column پہلے current timestamp کے اندر اس data type اب simple date invert ہو چکا ہے میں execute کرتا ہوں تو ہمارے پاس date سارے data set available ہے صرف time کیا آرہ تھا اس لئے صرف date اس time کا پاس آئی تھی اب اس date کے سارے آپ کے پاس data available ہے تو یہاں پہ ہم اسی طرح use کر سکتے ہیں greater than equal to for ھیک ہے اس date سے آگے والی date وہ آگئی یعنی کہ 20 10 14 کے بعد dates آگئی ہیں اور اس سے پہلے کا data کا نکالنا چاہتے ہیں تو آپ less than کا use کریں اور اس کلاس میں next ہے ہمارے پاس like تو like کہ اگر میں like use کرتا ہوں اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ میں where لکھوں گا where کے بعد میں name لکھ دیتا ہوں name use کرتا like تو میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے equal to gara کی جگہ پہ ہم نے جو operator like use کرتا رہے تو اس پہلے ہمارے پاس word r name کے اندر جیسی میں اس کو use کروں گا تو آپ دیکھیں ہمارے پاس data set و be available نہیں ہوا کیونکہ ہماری values like irf کے لیکن irf کہ اس کا surname بھی تھا جو کہ ہم نے یہاں پہ use نہیں کیا اس کا دیکھ کر رہت ہے کہ آپ irf سے شروع ہو رہی ہے آپ سارے data set آپ کو نکال کے دے دے میں اس select کرتا ہوں execute کرتا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس reform afzal formula reform تاکھتے وہ word ہے جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی ہے تو اس نے وہ نکال کے آپ کو data set کھنے پہ یہ ہوتا ہے کہ like کے ساتھ use کریں یہ الفان والا i یہ نہیں ہے اب ہر دفعہ use کریں گے ٹھیک ہے تو اب یہ کیا کریں کہ اپر load دونوں cases کو handle کرے گا اور جیسی میں execute کرتا ہوں تو data set جو ہے اگر میں افضل لکھ دیتا ہوں فان ختم کا دیتا ہوں تو اب آپ دیکھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ end سے افضل اور افضل سے پہلے کچھ بھی جو اس کو ملا افضل سے پہلے وہ اس نے آپ کو data set کے جو نیا data set ہے آپ i like to use کرتے ہوں اپنا چھوٹا ساتھ یہاں کے پاس available ہو تو آپ افضل جس کے end کے اوپ افضل ہو گا وہ data set آپ کو نہیں ملے گا باقی جو آپ کو data set آپ کا نیا data set filter ہوتی last one ہم inka 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 we use inka we use inka we use inka we use values for example for example میں جیسے میں نیک value دیں آپ کو just like equal to اس کے مطابق نکلا تھا to hsdk inka آپ کے پاس values ہیں ان کے اندر آپ کے پاس available ہوگی ہیں تو ہم multiple values بھی use کر سکتے ہیں ایک اور نام بھی use کر سکتے ہیں انتھ کا رسکہ یہ کہ ہم موجود کریں سنگل code کریں اور راہیم علی ورڈ ویلیو سے related جہاں جہاں پہ دونوں values available ہوں گی وہ آپ کے پاس data set جو ہے وہ آپ کو available ہوگا سکتے ہیں ہمارے پاس جتنے کا data set جس name آئیشہ صدیق کا اور دوسرا نام راہیم علی ہے وہ ہی data set بن کے آیا ہے یہ اندیو زیادہ اندیو کے ساتھ use دی جاتا ہے اس کا کار کیا ہوتا ہے کہ ہم اندر کے اندر پہ سپیشل چھوٹی سی کیوری لگا کے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے وال value چاہیئے select name from your students میں اگر execute کرتا ہوں آپ کو سارے کے سارے name سارے execute ہو گیا کیونکہ اس inner query کے اندر سارے نام دے آپ کیا کرتے ہیں کہ inner query کے اندر different wear class لگاتے ہیں یا کسی table کے اندر جو value set کرتے ہیں execute کرتے ہیں جس ویسے کافی useable ہے query اس در آپ یہاں پہ not in execute کیا تھا یہاں پہ اس کو select کر کے چلا ہوں execute کرتا ہوں تو آپ دیکھتے کہ ہمارے پاس نام آرہے ہیں 922 اور اگر اس کو میں order buy کرتا ہوں جس query کو execute کرنے لگا ہوں name کے column کے ساتھ آپ دیکھتے کہ ہمارے پاس duplication آرہی ایک ہی نام کی اور بہت ایک ویلیو یونیک ہو جاتی ہے اور آپ کی ڈیٹا سیٹ نہیں ہوتی تو 922 جائے ہمارے پاس باقی باقی رہ گئے باقی ڈیٹا سیٹ ڈیٹا سیٹ نکلا ہے وہ آپ کا ڈیٹا سیٹ سکتے ہیں سیمپل آپ کو آج ہم نے بیئر کلاس پڑھا تو پریکٹس لازمی کیا کریں پریکٹس ہی سب کچھ ہے اور اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو مجھے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ